اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنی نلفاز سے میں رجوع بھی کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہے تو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے تو مفتی تاریخ مسود کا یہ بیان سنی ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی توہینے مذہب کرتا ہے تو اس کو وہیں پر مار دینا چاہیے اور اس کا معاملہ عدالتوں تک نہیں پاکستانی بھیکاری سعودی ریبیا جانا بند نہ ہوئے تو وہ پاکستانیوں کے عمرے کے ویزے حج اور عمرہ پلگریمچ ویزاز بند کر دیں گے اس کے لیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو بھیک مانگنی بند کرنی ہوگی یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو جا کر جگہ جگہ بھیک مانگ بھارت کے پاس اس وقت بھی سیون ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے ریزرز جو ہیں وہ ہیں اور پاکستان کا حل کیا ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں سود کو آپ سب جانتے ہوں گے ایک بہت ہی مشہور بہت ہی پوپلیس دیو بندی عالم ہے لیکن ان پر بھی ایک غستاخی کا الزام لگایا ہے کچھ بریلوی علماء نے لگایا ہے اور میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ شیعہ علماء نے بھی لگایا ہے جو سوچ ہے وہ یا تو یہ ہے کہ ہمارے کرزے ماف کرو یا یہ ہے کہ ہمارے پاپ فلٹس آگئے ہیں پیسے دے دیو نوٹس پہ نوٹس آ رہا ہے ہمیں پہلے ایران نے بھیجا پھر انڈیا کی طرف سے آ گیا اب سعودیا نے بھیج دیا کیا کریں گے ان نوٹس کا یہ بھی مارا پرابلم ہے کہ ہم متاثر ہوتا رہتے ہیں کبھی سعودی عرب سے کبھی چین سے کبھی ٹرکی سے کبھی امریکہ سے کبھی ریشیا سے پتہ نہیں لگ رہا ہے جو مفتی تارک مسعود ہیں ان کے اس بیان کے بعد ان پر توہین اسلام اور گستاخی کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی صاحب اس بیان کے بعد کوئی نہ کوئی مذہبی جنونی ان کو کوئی نقصان کون چاہ سکتا ہے مفتی صاحب ہیں یہ بہت بڑے گستاخ ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پرانے کریم کے مطالب بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی موشکل یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر پاکستانی بھکاری سعودی اربیا جانا بند نہ ہوئے تو وہ پاکستانیوں کے عمرے کے ویزے حج اور عمرہ پلگریمج ویزاز بند کر دیں گے اب یہ خبر اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ سعودی حکومت پاکستانی بھکاریوں سے تنگ آ گئی بزارت مذہبی امور جو ریلیجس منسٹری ہے اس کو یہ وان کیا گیا ہے سعودی اربیا کی طرف سے تو اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اگر کوئی آ رہا تھا سرطن سے جدہ کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ موکتی دارک مصوب کو بہتر برجین موروں کے پاس جانے میں برائی کیا اور یہاں تک بہتا لگا کہ کراچی کے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر درس بھی کرائی گئی اتہا تحریف کراچی کی جانب سے ان پر توہین رسالت کی جو دفاعی 295C ہے اس کے تحت مقدمے کے اندراج کی ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست دے بھی کئی ہے چلے جانا چاہیے تا کوئی گلہ کارٹ دیتا سرطن سے جدہ ہوتا ہے ایک نظیر بنتا ایک ایک زیمپل بنتے مکتی تاریخ مصوب کہ اگر کوئی مکتی بھی غلط کرتا ہے تو مسلم فارم جو ہے وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بھیکاریوں کی ملک کے اندر بڑھتی ہوئی تعداد پر بہت زیادہ سشویش کا اظہار کیا ہے اور بہت پریشان ہے سعودی لیویہ جو ریلیجیس منسٹری ہے اس نے یہ خبر بتائی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان کی ریلیجیس منسٹری یہ سورسس کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی آثورٹیز ہیں انہوں نے یہ وان کیا پاکستان کو کہ بس بھائی بس بہت ہو گیا اب بند کر دو اور بھیکاری نہیں تمہارے سنبھالے جا رہے ہم سے اگر عمرہ اور حج کی آر میں اب یہ سنیے اگر عمرہ اور حج کی آر میں آنے والے بھیکاریوں پر کنٹرول نہ کیا آپ نے تو اس کا پاکستانی عمرہ اور حج پر آنے والے لوگوں پر نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا کیسے نیگٹیو ایمپیکٹ آئے گا پکڑ پکڑ کے ان ہم کو ماریں گے تو نہیں نہیں وہ ویزاز ہی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی بھیکاری جو کہ وہاں پر جہازوں میں بھر بھر کر ریٹ ریٹ کر دیسیز آنبیلیویویبل جب فرس ٹائم فوری ویری فرس ٹائم فیو مانس بیک فرس ٹائم میں نے ہی یہ خبر آپ تک پہنچائی تھی تو میں خود حیران تھی میں نے کہی خبر کہیں غلط نہ ہوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیکاری جو ہیں وہ جہازوں میں بھر کر جا رہے اتنی مہنگی ٹکٹیں آج کل آتی ہیں آپ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اکانومی کے بجائے بزنس کلاس میں سفر کرتے کر کے جاتی ہوں کہ پاکستانی بھیکاری مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جتنا پیسہ ان کے پاس اور جتنے دھڑلے سے وہ آتے اور جاتے ہیں کوئی بازہ نہیں کہ وہ اس میں اکانومی کلاس کے بجائے بزنس کلاس لے لیتے ہوں ایک مشہور عالم ہے ان کا نام آپ جانتی ہیں یہ مفتی صاحب ہیں اور انہوں نے بھی قرآن پاک کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی لیکن ان کے دفاع میں مختلف علم کرام وہاں پر آگئے وہ ڈینائی کر رہا تھا پہلے والا ڈکٹر شانواز ڈینائی کر رہا تھا میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ان کی تو ویڈیو کے ثبوت بھی پڑے ہیں اور یہ یہاں پر اپنی ویڈیو بنا کر ان کی جان بچ گئی تو یہ میں آپ سے پہلے یہ تھوڑا سا اس کی بات سن لیں ان کی وہ پھر بعد میں آپ سے جانوں گا کہ یہ فرق کیا کہ عام بندہ اگر کوئی بات کرتا بھی ہے نہیں بھی کرتا تب بھی اس کی جان چلی جاتی ہے اور جب بڑا عالم کو اس طرح کا کام کرتا ہے تو اس کی جان بچ جاتی ہے تو یہ پہلے اس کی بات سن لیں اس میں اس نے معافی جو مانگی ہے کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں نیت اگرچہ میری چھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ اپنی نیت پہلے بتا رہا ہے کہ میری نیت ٹھیک تھی سیلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں یعنی کہ ابھی بھی یہ کہہ رہا کہ جن لوگوں کا خیال ہے یہ نہیں مان رہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے ایسے اللہ تعالیٰ سے تعبیٰ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں حجو بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے مادرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سری فیرس حضرت مفتی برحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ مادرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظ آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے جی آپ نے بات سنی ان کے لئے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن اگر کسی اور سے غلطی ہو جائے وہ غلطی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہوئی اس کو یعنی کہ توبہ کی گنجائش بھی نہیں وہ مافیا مانگتا رہے کہ میں نے نہیں ایسے کیا تو وہ اس کی جان چلی جاتی ہے یہ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ دو لفظ کہہ کے اور اس کی جان بکشی ہوگی یہ بچ گیا تو کیسے اب یہ سارا جو دیکھ رہی ہیں پاکستان کے اندر جو ڈراما چل رہا ہے تاریک مسود کیوں ڈر گیا مرنے سے جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی یوگاؤں سے لے کر کے بھارت کی یوگاؤں تک کو 22V symbols بھر چونتisters چتھارہ دیتا رہا پوری زندگی یہ آدمی اپنے پریچ اور اپنے سپیچ میں کبھی بھی بی بی ختیجہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی صفیہ کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی مریم کے بارے میں نہیں بتایا کبھی بھی بی بی آئی música کے ریمنے میں نہیں بتایا لیکن اس نے ہمیشہ 72V بالجن بھور کے بارے میں بتایا اور جنت کیا ہے آئیاشی کی جگہ ہے یہ بتایا تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں لائی کہا تھے اب بہتر ورجن ہور کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے ہوروں کا ذکر ہے بہتر ورجن ہوروں کا ذکر القرآن میں میرے نہیں ہے تو یہ مولانا جب اس نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی پی سب آن ہم کی انہوں نے بہی دی ناؤزو بللہ اور القرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں مختاری سبود نے کہا ہے یہ اس میں گرامر کا مستک ہے بیکاری ایک سوٹ نہ رکی تو اگر انہوں نے حج اور عمرہ کے ویزے بین کر دی ہے پھر کیا کریں گے ہم تو پھر وہی بات ہے کہ ہم گھر سے بیٹھ کے دعائیں مانگے کریں گے کہ ہم کہیں تصویر لگا کہ ہم حج کر لیا کریں گے کہ تصویر لگی ہوئی ہے ہم تصویر اب ہم اپنے دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے ہم دل کو بہلائیں گے کہ ہم نے حج کے جس کو سعودی والوں کو غالیاں دے رہیں گے کہ دیکھیں وہ کافر ہو گئے وہ ہمیں حج نہیں کرنے دے رہے انہوں نے مذہبی فریضوں سے روک لیا ہے لیکن اپنے کرتوتوں کو ہم نے نہیں ٹھیک کرنا یہ مسئلہ ہے کوئی بھی کنٹری ہو کرائمز تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اب ہماری کنٹری کے اندر کسی دوسری کنٹری کے بیکاری ملیں گے ہم بھی نہیں برداشت کریں گے کوئی بھی نہیں برداشت کرتا اپنے گھر کے اندر جس کو بولتا ہے کہ غلط کام کوئی بھی نہیں برداشت کرتا اپنے گھر کے اندر آپ کے رشتہ دار مہمان بن کے آ جاتے ہیں ایک دن تو آپ برداشت کر لیں گے کہ آپ کا نقصان کریں گے دوسری دن برداشت کریں گے تیسری دن آپ ان کے دیپینٹ ان کو بولیں گے کہ آپ ہمارے گھر مہمان بن کے آئے ہیں عزت کی ساتھ رہے ہیں لیکن ہمارے نقصان نہ کریں اب اگر ہمارا نقصان کرتا ہے تو بے شک آپ حضور احمد جوڑتے ہیں کہ آئندہ سے ہمارے گھر مات آئے گا اگر آپ ہمارے گھر نقصان کرنے آتے ہیں تو وہ یہی بات ہے کہ اگر آپ مہمان بن کے جاتے ہیں کچھ سرویس دینے جاتے ہیں تو جو سرویس دینے جاتے ہیں اب اس کام کے لیے جائیں نہ کی جس کو بولتا ہے کہ سرپش ہونا کی کوشش کریں یہ بات دیریز مسلم اممہ سر ہم لوگ ہم انشاء کہتے تھے اس چیز کا آرڈ انڈورہ پیٹ دیتے ہیں وہ ہمیں اسیپٹ نہیں کر رہے مسلم اممہ بات تو وہی نوع ہے ہم ہر چیز کو کیوں لے آتے ہیں مسلم اممہ ہم مسلم اممہ کی کیوں ٹھکے دار بن گئے پچھلی دفعہ بھی وہی بات کہتے ہیں ہم نے یا تو جہاد یا مسلم اممہ ہم یہ جس کو دینی کارڈ کیوں کھیلتے ہیں معذرت کے ساتھ نہیں کھیلنا جائیے ہمیں دینی کارڈ ہم انسان بھی تو ہیں جہاں پہ دین کی ضرورت پرتی ہے وہاں پہ اسی وجہ سے ہم وہاں پہ آپ کی شخصیت آپ کے کردار کے اندر اسلام نظر آ رہا آپ کی شخصیت آپ کے کردار اس ہونا کہ لوگ پہچانے اچھا مسلمان اس سے ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں یہ مفتداری اچھا یہ کہہ رہا تھا کیونکہ ہمارے نبی پڑے ہوئے نہیں تھے اس لیے وہ میں آ رہی اس نے مفتداری مسود نے صاف اپنے پریچ نے کہا ہے اور وہ میرے پاس ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے لیکن میں نہیں ڈالنا چاہتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ غلط طریقے سے لے لیں گے تو اس نے کہا ہے کہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پیس اپون ہم ناؤزو بللہ وہ جاہل تو اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اتنی بڑی بات بولنے کے بعد اگر کوئی آ رہا تھا سرطن سے جدہ کرنے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مفتی داریخ مسود وہ بہتر برجی مہوروں کے پاس جانے میں برائی کیا تھا پروبلم کیا تھا چلے جانا چاہیئے تھا کوئی غلقات دیتا سرطن سے جدہ ہوتا ایک نظیر بنتا ایک ایگزیمپل بنتے مفتی داریخ مسود کہ اگر کوئی مفتی بھی غلط کرتا ہے تو مسلم بھی نہیں چھوڑتی سیم وہی وہی سزا دی جاتی ہے جو ہی کام بھی غلطی کو دی جاتی ہے وہ اگر گناہ کرے یا نہ کرے لیکن ان کا گناہ اور انہوں نے جو پروفیٹ محمد کے خلاف جو نعوذب اللہ جو بات کہی وہ تو آن ریکارڈ ہے اور وہ تو اتنی شیئر ہو چکی ہے اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ یہ مٹاتے نہیں مٹا پائیں گے اپنی پوری زندگی تو مجھے سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گی کہ ان کو اپنا سرطن سے جدہ کروا لینا چاہیے تھا اور بہتر ورجن ہوروں کے پاس جنت ایاشی کی جگہ پر چلے جانا چاہیے تھا جو انہوں نے خود اپنی پریچ میں کہا ہوا ہے اب آتی یہ بات کہ یہ اس طریقے کے جتنی بھی مفتی اور مولانا ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سیلیکٹیو ہوتے ہیں ایم بی ایس محمد بن سلمان ایم بی ایس نے کہا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے کہ جی پاکستان کی گورنمنٹ احتیاط کرے خاص طور پر چیک کرے کہ کون لوگ سعودی عرب حج عمرے کے لیے آ رہے ہیں یا وزٹ کے لیے آ رہے ہیں اس میں کیونکہ بھکاری بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خاص خیال رکھے اور اس قسم کے لوگوں کو سعودی عرب نہ آنے دے مطلب یہ کہ ایم بی ایس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھکاری جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف ٹریول نہ کرے لیکن پاکستان کی گورنمنٹ یہ پتہ کیسے کر سکتی ہے یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ جا کے بھیک مانگنے لگیں گے اور کون نہیں کریں گے یہ چیز گورنمنٹ جو ہے وہ پتہ کیسے لگا سکتی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پروفیشنل بھیکاری بھی جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں لیکن پاکستان میں تو آج کل جو حالات ہیں تو اس میں تو اچھے بھلے لوگ جو خود کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ایسے کیسے چلے گا ایسے کیسے پتہ لگے گا کہ کون بھیکاری ہے کون بھیکاری نہیں ہے اس کے لیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو بھیک مانگنی کرنی ہوگی یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو جگہ جگہ بھیک مانگتی ہے چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے لون کہہ لیجئے ڈونیشن کہہ لیجئے پنڈز کہہ لیجئے جو نام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے لیکن اصل میں وہ بھیک ہی ہوتی ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں چاہے ورلڈ بینک کی طرف جائیں چاہے چائنا ہو چاہے سعودی عرب ہو یا یو اے یا قطر کوئی کوئی بھی دوسری کنٹری وہاں پر جا کے پاکستانی گورنمنٹ جو پیسہ مانگتی ہے کہ جی آپ ہمیں ساتھ بلین دے دیجئے اتنے دے دیجئے اتنے دے دیجئے یہ سب کے سب جو پیسہ ہے وہ ظاہرے کے طرح سے بھیک مانگ کر ہی جمع کیا جاتا ہے اور بھیک لے کر ہی آیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر ہم بات کریں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بات کریں ہم موڈی جی کی یا انڈین پرائم منسٹر موڈی جی کی یا بھارت کی بات کریں کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت بھی سیون ہنڈرڈ بلین ڈالرز کے ریزرز جائیں وہ ہیں اور پاکستان کا حال کیا ہے یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن پاکستان کا یہ حال جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی سب ہی جانتے ہیں آ کر یہ کیسے ہو گا یہ سعودی عرب کا یہ کہنا ساتھ ساتھ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان سے بہت بکاری آ رہے ہیں اور کرائم ٹریٹ بھی جو یو اے ای میں بڑھا ہے اس میں ففٹی پرسنٹ کے قریب انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہیں وہ انوالو ہیں یہ بات تو خیر سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے حالت بہت خراب ہے اور پاکستان کو اس وقت بہت مشکل پیش آ رہی ہے اپنے کنٹری کو چلانے کے لیے لیکن عام لوگ جو ہیں جو عام پبلک ہے اس کا حال بھی کوئی کم خراب نہیں ہے آپ چاہے اس کا کوئی بھی ریزن دے لیجیے پاپیلیشن کنٹرول نہیں کیا جا رہا پاپیلیشن بہت خوفناک طریقے سے آگے بڑھتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ یہ پاپیلیشن کنٹرول نہیں ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے تری بڑی پاپیلیشن کے لیے جو کیشن پروائیڈ کرنا اس کے ساتھ ہیلس سیکٹر میں کام ہونا یا پھر یہ کہ جابز کرنا یہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں کرنا موسیقی